دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھی بیل آئیکان کو دبائیے تاکہ سہتہ اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں ملتی رہے شکریہ السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے ہارٹ اٹیک کے بارے میں بات کی تھی ہارٹ اٹیک کیا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے علاج کیا ہے اور کیسے ہم خود کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے ہارٹ اٹیک کی صورت میں ابتدائی کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے دوستو یہ سوال عام لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے دوستو بہت سے لوگ میدے کی درد کو دل کا دورہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور بلا وجہ پریشان ہو کر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور بہر کسی ضرورت کے ایسی جی اور دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں حالانکہ ان کو ہارٹ اٹیک یا دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوستو ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دل کا دورہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو میدے کا درد سمجھ لیتے ہیں اور نظرانداز کر دیتے ہیں پھر بعد میں مریض کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے دوستو پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں انسان کو سینے میں اچانک درد شروع ہوتا ہے اور یہ درد اوپر گردن اور بازو کی طرف جاتا ہے پھیل جاتا ہے انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے پسینہ بھی آنے لگتا ہے اور بعض وقت مریض الٹیا بھی کرنے لگتا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ ہو سکتا ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو جتنا جلدی ہو سکے پیشنٹ کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی اگر پیشنٹ ہوش میں ہو تو ایک ادد ڈسپرین ٹیبلٹ پیشنٹ کو دے جو کہ تقریبا ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے لیکن اگر پیشنٹ کو میدے کی السر ہو تو ایسی صورت میں ڈسپرین گولی نہ دیا کریں کیونکہ ڈسپرین ٹیبلٹ لینے سے میدے کی السر اور زیادہ اگریویٹ ہوتی ہے اور سٹمک میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو ذرا اختیاط کریں ایسی صورتحال میں دوستو ساتھ ہی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے انجیسٹ کے نام سے جو کہ زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے تو ایک ٹیبلٹ انجیسٹ بھی پیشنٹ کو دیا کرے پیشنٹ زبان کے نیچے رکھے لیکن اگر پیشنٹ کا بی پی ڈاؤن ہو تو ذرا اختیاط کریں کیونکہ انجیسٹ لینے سے بی پی ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اگر پیشنٹ کا بی پی آلڈری ڈاؤن ہو تو ایسی صورت میں ہسپیٹل لے جا کر انجیسٹ ٹیبلٹ دے مریض کو تو دوستو اب باری آتی ہے ڈاکٹرز کی جو کہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے ڈاکٹرز اگر مریض کو انجیوگرافی یا انجیو پلاسٹی کا مشورہ دیتا ہے تو اکثر جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیٹیوز یا اب ہم اپنے فیملی والوں سے بات کرتے ہیں تو ایسے میں اگر مریض کی دل کی شریعانے بند ہو تو دل کے مسل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ڈیمیج زیادہ ہوگا تو اور یہ ڈیمیج پھر دوبارہ ریکورڈ نہیں ہو سکتا بعد میں اگر انجیوگرافی یا انجیو پلاسٹی ہو بھی جائے تو جو ایریا ڈیڈ ہو چکا ہے وہ دوبارہ ریکورڈ نہیں ہوتا تو دوستو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ڈاکٹرز جو آپ کو بتا رہا ہے وہ مریض کے فائدے کے لیے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر ایک مستند ماہر قلب ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا آڈیا مل گیا ہوگا کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل آئیکان کو پریس کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے اپنا اپنے گھر والوں کا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال